لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ فضائل جو اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو عطا کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے اور بعض موجزات تو اور عفضل عطا فرمائے امام نبھاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو کتاب رحمت اللہ العالمین میں جمع فرمایا ہے اسی طرح امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ حمد و تسنہ بیان فرماتے تھے اللہ کی تذبی بیان فرماتے تھے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں سنگ ریزوں اور کھانے نے اللہ کی حمد بیان کی جیسا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے زمن میں پہلے پڑ چکے ہیں اچھا حضرت داود علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے تمام حیوانات کو مسخر کر دیا تھا حضرت داود علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ یہ بھی تھا کہ لوہا آپ کے دست اقدس میں نرم ہو جاتا تھا سیرت داود علیہ السلام جب ہم انشاءاللہ تعالی اس ہفتے یا اگلے ہفتے کور کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ بات پڑھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی سخت چیز نرم ہو گئی اور وہ جو سخت چیز حضور کے لئے نرم ہوئی وہ تو لوہے سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ اللہ نے پتھر کو نرم کر دیا امام نبھانی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی گھاٹی میں ایک پتھر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اس پر آرام فرمایا وہ پتھر نرم ہو گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور کوہنیوں کی نشانات پڑ گئے اور امام نبھانی لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آنے والے وقتوں میں بھی تھا اور لوگ اس کی زیارت کرتے تھے کہ پتھر کا نرم ہونا جو ہے وہ تو لوہے کے نرم ہونے سے بھی عجیب تر ہے کیونکہ پتھر جو ہے اس کو آگ نرم نہیں کرتی لوہے کو تو آگ نرم کر دیتی ہے اس لیے یہ موجزہ زیادہ ہے تو اس کو امام نبھانی رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ العالمین نام کی جو ان کی تصمیف ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھے پر نقل کیا ہے اچھا علاوہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمن میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے جالوت کو قتل کر دیا تو جالوت کی فوج آپ کے پیچھے لگ گئی تو ایک غار میں آپ چھپ گئے تو اس غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا اور اس طرح پھر فوج وہاں سے نکل گئی کیونکہ یہی خیال تھا کہ دعود علیہ السلام تو اس کے غار میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے اوپر تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حجرت کی رات غار سور کے موپر مکڑی نے جالا بنایا تھا موسیقی